کہا جاتا ہے کہ آج سے قریباً چار دشملہ پانچ بلین سال پہلے ہماری یہ دھرتی بنی تھی اور تین دشملہ پانچ بلین سال پہلے دھرتی پر پہلا کوئی جیون پنپا ہوگا حالانکہ انسان اس دھرتی پر کروڑوں سال بعد آئے ہوں گے مانا جاتا ہے کہ انسان قریباً دو ملین سال پہلے اس دھرتی پر پہلی بار آئے تھے انسان نے اپنے پرووجوں کے نشان ڈھوڑنے کے لیے لگ بھگ پوری دھرتی لانگ دی آخر ہم انسان اس دھرتی پر آئے کیسے آخر اس جیون کی شروعات کیسے ہوئی آخر ہم نے سوچنا اور سمجھنا کیسے سیکھا آخر ہم دوسرے جانوروں سے اتنا الگ کیوں ہیں آخر صرف ہم نے اتنی ترقی کیسے کی یہ کچھ ایسے سوال ہیں جو تبھی بھی انسان نے سوچے ہوں گے اور آج بھی ہم سوچتے ہیں لیکن کیا ہوتا اگر ہم انسان کبھی اس دھرتی پر آتے ہی نہیں تو کیا ہوتا اگر ہمارا اس دھرتی پر نام و نشان نہ ہوتا آج ہم اسی وشے پر چرچہ کرنے والے ہیں آج مانوک کافی زیادہ آگے بڑھ چکا ہے آج ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس کے بارے میں شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو اور اس بات کا شاید ہم میں گھمنڈ بھی ہے اسی لیے آج ہم انسان اپنے آپ کو بھگوان سے کم نہیں سمجھتے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس دھرتی پر موجود سبھی جیووں سے سب سے اوپر ہیں اور اسی لیے لگاتار ہم قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں آج لاکھوں کے پیمانے میں پیڑ کاٹے جا رہے ہیں اور ایسے کئی کام کیے جا رہے ہیں جو قدرتی طور سے کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے تھے آج ہم انسانوں میں اتنا گھمنڈ آ چکا ہے کہ ہم سیدھا قدرت کو ٹکر دینے چل پڑے ہیں آج دھرتی تو کیا ہم آکاش کو بھی چھونے میں کامیاب ہو چکے ہیں کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ہم اتنے قابل ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا لیکن قدرت سے طاقتور اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے کوئی بھی جانور چاہے کتنا بھی وکاست کیوں نہ ہو جائے وہ آخرے کار رہے گا تو جانور ہی جسے قدرت نے جنم دیا اگر قدرت جنم دینا جانتی ہے تو اسے ختم کرنا بھی جانتی ہے اور اس کے بارے میں ہم سب نے اس کرونا مہماری میں کافی اچھے سے سیکھ لیا ہے اور ایسا قدرت نے پہلی بار نہیں کیا ہے سترہ سو بیس، اٹھارہ سو بیس اور انیس سو بیس لگ بھگ ہر سو سال میں قدرت نے ہمیں ہماری جگہ پر لاکر پٹک دیا ہے ویسے تو اب ساری انسانی سبھیتہ کو تو ختم کرنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن ایک ایسا بھی پل اتحاس میں آیا تھا جہاں لگ بھگ ہم سارے انسان ختم ہونے والے تھے اور انسانی سبھیتہ ہمیشہ کے لیے گائب ہو جاتی یہ پل ایسا تھا جب دنیا میں بس دو ہزار انسان سے بھی کم لوگ بجے تھے مانا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے انسان کی اتپتی افریقہ سے ہوئی تھی پہلے انسان بس افریقہ میں ہی پائے جاتے تھے اور وہاں پہ چھوٹے موٹے سموہ میں رہنا پسند کرتے تھے یہ آدھی مانو تھے گفہ میں رہتے تھے شکار کرتے تھے اور اپنا پیٹ بھرتے تھے تب ہی آپ انسانوں کا بلکل بھی وکاس نہیں ہوا تھا آپ نے کچھ پتھروں سے ہتھیار بنانا سیکھ لیا تھا جو کی ہمیں باقی جانوروں سے سرکشت رکھتا تھا اور ساتھویں شکار کرنے میں کام آتا تھا ہم اس وقت شکاری جانور تھے ہم کسی بھی چیج کی سمجھ نہیں رکھتے تھے اور بلکل کسی جانور کی طرح جیتے تھے اور اسی وجہ سے ہمارے آپس کے جانوروں کا اتنا زیادہ شکار کر لیا تھا کہ ان جانوروں کی پرجاتی میں کمی ہونے لگی تھی اور یہ سیدھے ہمارے لیے نقصان تھا کیونکہ ہمارے پاس شکار کرنے کے لیے جانور نہیں تھے اور دھیرے دھیرے بھوک پیاس کی وجہ سے ہم مر رہے تھے پیگیانکوں کا ماننا ہے کہ اس وقت ہماری پرجاتی میں جیادہ سے زیادہ بس دو ہزار لوگ بچے تھے جو بھی کچھ پل میں مر جاتے لیکن کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو جندہ رکھا اور اپنی پاپولیشن کو پھر سے برابر کرنے کے بعد اس بار وہ بس افریقہ کے لیے سمت نہیں تھے کیونکہ ہم انسانوں نے اپنی پہلی غلطی سے سیکھ لیا تھا کہ ایک جگہ پر رہنے سے پھر سے کھانے کی کمی ہو سکتی ہے اور اسی لیے دھیرے دھیرے ہم انسان دوسری جگہوں پر بھی جانے لگے اور ایک پل ایسا ہو گیا جب لگ بھگ دھرتی کے ہر ایک کونے میں انسان پہنچ چکے تھے ہم نے دھرتی پر ایک پرکار سے راج کر لیا تھا اور ہماری ہر ایک چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ہم سیکھتے آ رہے تھے اور پھر جا کر ہم اتنا زیادہ وکاست ہوئے لیکن اب اگر اچانک سے اسی دھرتی سے ہمارا نام و نشان غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو دھرتی کو پورے طریقے سے بدل دے گی اور ہم بات کر رہے ہیں بس انسانوں کی انسانوں کی بنائی ہوئی ہر چیز اور سارے جیو جنتو ابھی بھی موجود ہوں گے بس کسی وجہ سے ہم سارے انسان غائب ہو جائیں گے سب سے پہلے جب ایسا ہوگا تو پوری دھرتی پر ایک عجیب سا سناٹا چھا جائے گا انسانوں کی چہل پہل پورے طریقے سے رک جائے گی اور اس وجہ سے دھرتی پر ایسا سناٹا ہوگا جو پچھلے ہزاروں سال میں کبھی نہیں آیا ہوگا سارے جانور بھی پوری طریقے سے چوک جائیں گے اس سب کے بارے میں سب سے پہلے پکشیوں کو پتا چلے گا کیونکہ وہ آسمان میں اڑتے ہیں اور پکشیوں کو یہ بھی پتا چلے گا کہ ترنت سارے سگنل سب کچھ بند ہو چکا ہے جو کہ ان کو کافی نقصان پہنچ جاتا ہے سگنل ہی کی طرح انسانوں کی بنائی گئی ہر ایک چیز لگ بھگ آؤٹ اف کنٹرول ہو جائے گی بجلی کی ساری سپلائی پوری دنیا میں رک جائے گی کیونکہ لگتار بجلی پیدا کرنے کے لیے جنریٹر چلتے رہتے ہیں اسے انسان چلاتے ہیں لیکن انسانوں کے ختم ہوتے ہی یہ بند ہو جائیں گے اس کے کچھ گھنٹے بعد جب رات ہوگی تو ایسی رات کسی بھی جانور نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ ہر ایک دیش آج کل رات میں بھی پوری طریقے سے چلتا رہتا ہے جیسے کہ رات میں 68% امریکہ شروع ہی ہوتا ہے اور جاپان کی بات کریں تو 95% جاپان پوری رات جاگتا رہتا ہے لیکن اس رات ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لگ بھگ پورے طریقے سے اندھیرہ چھا جائے گا یہ دھرتی کے سب سے کالے پن میں سے ایک ہوگا کیونکہ پہلے آسمان صاف ہوا کرتا تھا اسی لیے تاروں کی روشنی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی لیکن ہماری پولوشن کی وجہ سے آسمان بھی صاف نہیں رہے گا اور ایک بہت ہی کالا اندھیرہ ہر جگہ پر چھایا ہوگا اس کے قریب دو تین دن بعد دھرتی پر ہر جگہ پر ویسفوٹ ہونے لگیں گے وہ بھی پہت ہی بڑے بڑے اور بھیانک یہ ویسفوٹ ہوں گے نیوکلئر پاور پلانٹ کے نیوکلئر پاور پلانٹ میں ہر وقت کولنگ فین چلتا رہتا ہے تاکہ نیوکلئر پاور پلانٹ کی گرمی کو کم کیا جا سکے اور بڑے رییکشن ہونے سے روک دیا جا سکے لیکن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے کولنگ فین رک جائیں گے اور نیوکلئر پاور پلانٹ کسی بھی طریقے سے کول نہیں ہوں گے اور اس کے اندر کا یورینیم بری طرح سے چلنے لگے گا کچھ ہی دیر میں بہت ہی بڑے دھماکے ہوں گے آپ کو یوکرین کے کیرنوبل پاور پلانٹ کے بارے میں تو پتا ہی ہوگا یہ سارے دھماکے اسی لیول کے ہوں گے لیکن فرق یہ ہوگا کہ یہ دھرتی کے ہر ایک کونے میں ہو رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے دھرتی پر کئی جانوروں کی پرجاتی بھی نشت ہو جائے لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ سب شانت ہو جائے گا اور ان سب کے قریب دس سال بعد دھرتی بہت ہی زیادہ الگ ہو جائے گی ہمارے دوارہ بنائے گئی ساری بلڈنگز قدرت کی گود میں سما رہی ہوں گی دیکھا جائے تو اس وقت پلوشن بہت ہی زیادہ گر گیا ہوگا اور ہر ایک چیز دھیرے دھیرے پیوریفائی ہو رہی ہوگی دھرتی دھیرے دھیرے اپنی پرانی صدقتی میں واپس جا رہی ہوگی اور ہو سکتا ہے اس وقت پہلے ولفت ہو چکے جانور بھی واپس آ رہے ہوں قریب پچاس سال بعد لگ بھگ سارے جانور جنگلی جانور بن جائیں گے جن پالتو جانوروں کو آج ہم پالتے ہیں وہ اپنے پوروش جیسے بڑاوا دینے لگیں گے اس وقت انسان دوارہ نرمت کی گئی لگ بھگ ساری چیزیں پرکرتی کی گود میں چلی گئی ہوں گی اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کا لیول بہت زیادہ کم ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے پرتفی کے ٹیمپریچر میں بھی کافی فرق آ جائے گا اس وقت پرتفی پہلے سے کہیں گناہ زیادہ ہری بری دکھائی دے گی اور قریباً سو سال بعد پلاسٹک کو چھوڑ کر انسان دوارہ نرمت کی گئی ہر ایک چیز لگ بھگ غائب ہو چکی ہوگی یا تو وہ ڈیکمپوز ہو گئی ہوگی یا اس کے اوپر قدرت کی چادر چڑ گئی ہوگی اور اس وقت کاربن ڈائی اکسائیڈ کا لیول اتنا زیادہ کم ہو گیا ہوگا کہ گلوبل وارمنگ جیسی کوئی بھی چیز دھرتی پر موجود نہیں ہوگی دھرتی قریب 2.5 ڈگری سیلسیس کم گرم ہو گئی ہوگی اور قریباً پانچ سو سال بعد دھرتی کی پوری طریقے سے کائی پلٹ چکی ہوگی ایسے کئی نئے جیو جنتو ہوں گے جو اس دنیا میں آگئے ہوں گے اور ہو سکتا ہے پہلے پائے جانے والے کئی درلاب جیو بھی پھر سے جنگل میں ملنے لگے ہوں گے اور سمندر کے جیو میں بھی کافی زیادہ بڑھوتری ہوگی آج ہماری وجہ سے سمندر کے کئی جیو دیرے دیرے ولپت ہو رہے ہیں لیکن یہ وقت ایسا ہوگا کہ جب سمندر کے جیو کوئی بھی ولپت نہیں ہوگا اور نئے نئے جیو سمندر میں پیدا ہوتے رہیں گے دیرے دیرے سمندر میں پائے جانے والے جانوروں کی سنکھیا اور ان کی سیج اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی لیکن ایک ایسی چیز ہے جو ہم انسانوں دوارہ پھیلائی گئی ہے اور یہ اب تک دھرتی کو نقصان پہنچا رہی ہوگی ہم بات کر رہے ہیں پلاسٹک کی اس کے قریب ہزار سال بعد انسان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا یعنی کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں بچے گی جو ہمیں بتا سکے کہ انسان اس دھرتی پر رہا کرتے تھے ایک اوشیش کو چھپا دے گی اور اس کے قریب ہزار سال بعد وہ پلائے گا جب دھرتی بہت زیادہ تھنڈی ہو چکی ہوگی اور یہاں پر ایسی ایج آ جائے گی اس وقت موجود سارے جیووں میں کافی زیادہ بدلاؤ آ جائے گا سارے جیو دھیرے دھیرے کر کے برف میں رہنے کے لیے وکاست ہونے لگیں گے اور جو جیو وکاست نہیں ہو پائیں گے وہ شاید ولپت ہو جائیں گے یا پھر وہ اپنا جیون جینے کے الگ الگ طریقے ڈھونڈ لیں گے اور دھرتی پر سے انسانوں کے جانے کے قریب دس ہزار سال بعد وشپٹ ہوئے سارے نیوکلئر پاور پلانٹ آخریکار تھنڈے ہوں گے یعنی کہ ان کے اندر سے نیوکلئر انرجی ختم ہو جائے گی اور وہ ریڈیو ایکٹیو نہیں رہیں گے اب ان کے اندر سے ریڈیو ایکٹیو پدھار چھوٹنے بند ہو جائیں گے اور یہ جگہ بھی پوری طریقے سے قدرت کی گود میں سما جائے گی اب تک لوکھنڈ کی بنی ساری چیزیں مٹی میں مکس ہو گئی ہوں گی اور اب بس کچھ بچا ہوگا تو وہ ہے پلاسٹک اب ان سب کے قریب پچاس ہزار سال بعد پلاسٹک بھی دھیرے دھیرے دیکمپوز ہونے لگے گا اور ہارڈ پلاسٹک کو چھوڑ کر باقی ساری پلاسٹک کی چیزیں قریباً دیکمپوز ہو چکی ہوں گی اب سمندر پہلے سے کئی گناہ زیادہ صاف ہوگا پوری دھرتی پر بڑے بڑے پیڑ پودے ہوں گے اور دیکھا جائے تو دھرتی کی سیج بھی پہلے سے بڑی ہو جائے گی کیونکہ دھرتی پر پیڑ پودوں کی ایک الگ ہی پرت ہوگی اب دھرتی پر کئی ایسے جانور گھومنے لگیں گے جن کے بارے میں ہم انسان جانتے بھی نہیں اب جانور پورے طریقے سے جہاں پر بھی چاہیں وہاں جا سکیں گے اب انہیں کسی بھی بات کا ڈھر نہیں رہے گا اب وہ پل آ جائے گا جب دھرتی پورے طریقے سے آزاد ہوگی اور سارے جانور اپنے من مطابق جی پائیں گے اور اس کے قریب ایک لاکھ سال بعد دھرتی پورے طریقے سے بدل گئی ہوگی اب اس دھرتی کو دیکھ کر کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہاں پر کبھی انسان رہا کرتے تھے انسانوں کی بنائی گئی ہر ایک چیز یہاں تک کہ پلاسٹک بھی کہیں سما گیا ہوگا لیکن وہیں پر ایک تھیری آتی ہے جو ایپس ہیں وہ انسانوں سے 98% میل کھاتے ہیں چمپینزی اور بندروں کا بلوپرنٹ انسانوں سے اتنا ملتا جلتا ہے اور شاید اتنے سالوں کے وکاست ہونے کے بعد یہ دو پرازنٹ بھی مل جائیں اور یہیں بندر وکاست ہو کر پھر سے انسان بن جائیں لیکن ان انسانوں کو اس دھرتی پر پہلے بھی انسانی سبھیاتا تھی اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے ہزاروں سال لگ جائیں گے اور کئی لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی انسانی سبھیاتا رہی ہوگی جو پورے طریقے سے ویلی اپت ہو گئی ہوگی اور اس کے بعد ہم آئے ہوں گے یہ بہت ہی پرچلت تھیوری ہے اور لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ آگے ایسا ہی ہوگا ہمارے ویلی اپت ہونے کے بعد پھر سے انسان کی پرجاتی آئے گی اور اگر ایسا نہ بھی ہو پھر بھی ایک لاکھ سال بعد جرور کوئی نہ کوئی ایسی سبھیاتا آئے گی جو ہم جدکی یا ہم سے بھی کئی گناہ زیادہ چالاک ہوگی کیونکہ ایویلوشن اور ویکٹ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ کبھی نہیں رکھتی ہیں